میں نیمہ میرے مرشد اچھے تیاسی اچھیاں دے نالائی صد کے جاوہ اونا اچھیاں دے جنہ نیویاں نالنے بھائی دوستو یہ جو لائنے میں نے بولی ہے یہ گروہ کے لیے ہے ایک ٹیچر کے لیے ہے جو ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں سوچتا ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ گروہ بھی نگیان کہاں سے لاؤں تو ہمیشہ اپنے ٹیچر اپنے گروہ کی عزت کیجئے ان کی رسپیکٹ کیجئے ان کا کام مانی ہے نمشکر عداب سشیگل دوستو سواگت آپ سب کا ایک بار پھر ہماری یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے میوزک ٹیٹوریلز دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بار پھر شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان تمام دوستوں کا جو ہمیں لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں دھنیا واد ان کے لیے شکریہ میں امید کرتا ہوں آگے بھی آپ کا پیار ہمیں ایسے ہی ملتا رہے گا آگے چلتے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تال تال جو کی میوزک میں بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا سنگیت ہے جو دو ہی چیزوں کے اوپر ادھارت ہے سور کے اوپر اور تال کے اوپر تو یہ جو دو پیلر ہیں سنگیت کے ان دونوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تال کے بارے میں ہم سمجھ لیں تال ہوتا کیا ہے بیسیکلی تال کو کہتے ہیں ایک ماپا ہوا سمیں میوزک میں جو ماپا ہوا ایک سمیں ہوتا ہے جب اس کو ایک لیاب بد کر دیا جاتا ہے یا اس کو ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے اس کو ہم تال کہتے ہیں میں ایک ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاس 1 to 8 ڈیزٹ ہے اس کو میں بولتا ہوں لیکن میرے پاس ایک ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر میں نے اس کو ختم کرنا ہے for example 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 آپ دیکھ رہے ہیں میں 1 to 8 کی کاؤنٹنگ ایک سپیڈ میں کر رہا ہوں ایک سائیکل میں کر رہا ہوں مطلب بار بار وہ چیز اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ایک ماپا ہوا ٹائم ہے میرے پاس جس کو ہم تال کہتے ہیں میوزک میں اور جس کو لیاب بد کیا ہوا ہے لیاب بد میں نے اس میں میں نے ایک سپیڈ بھی رکھی ہوئی ہے اپنے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو تال سمجھ آگئی ہے تال کو ہم جب لکھتے ہیں کسی بھی تال کو جب ہم لکھتے ہیں تو ماتراؤں کا سہارہ لیتے ہیں اس کو لکھنے کے لئے اس کی بات ہم ماغے کریں گے اور تال کے بعد جب کسی بھی تال کو بجایا یا گایا جاتا ہے تو اس کو لیاب بد کیا جاتا ہے اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے لیاب تال کے بعد لیاب کسی بھی تال میں لیاب کا ہونا بہت ضروری ہے تب ہی کہتے ہیں نا کہ ایک لیاب میں گاؤ ایک بیٹ میں گاؤ مطلب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بھی تال میں آپ گا رہے ہیں اس کو ایک ریدم میں گائیں ایک بیٹ میں گائیں تاکہ آپ کا گانا اور بھی اچھا لگے اب لیاب کیا ہوتی ہے لیاب کو ہم نے سمجھ لیا لیکن لیاب کی تین سپیڈ ہوتی ہے اب اس کو سمجھتے ہیں کسی بھی تال کو تین طرح کی لیاب میں گایا یا بجایا جاتا ہے جیسے سب سے پہلے ہوتی ہے سلو پھر میڈیم اور پھر فاسٹ جو سلو بیٹ ہوتی ہے اس کو ہم سنگیت میں ویلمبت لیا کہتے ہیں اور جو میڈیم بیٹ ہوتی ہے اس کو ہم مدھے لیا کہتے ہیں جو فاسٹ بیٹ ہوتی ہے اس کو ہم درکتے لیا کہتے ہیں مطلب بہت جیدہ فاسٹ اب میں بات کرتا ہوں ویلمبت لیا کی جس کو ہم سلو بیٹ بولتے ہیں اگزامپل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ایک تال کی اگزامپل لیتا ہوں تال کہہ روہ جو بیسک تال ہے تبلے کی جس کے بول ہے دھا گے نا تن نا کے دھن نا اس کو ہم تینوں لے میں گا کے دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ گئیے ایک بار اس کے بول ہے دھا گے نا تن نا کے دھن نا اس کو ہم ویلمبیت میں کیسے گائیں گے دھا گے نا تن نا کے دھن نا تو آپ کو یہ سمجھ آگیا اس کو سلو میں کیسے گاتے ہیں اب اس کو مدھیلہ میں گاتے ہیں دھا گے نا تن نا کے دھن نا دھا گے نا تن نا کے دھن نا اب فاسٹ میں اس کو کیسے کہیں گے دھا گے نا تن ناا تن نا دھا گے نا تن نا کے دھن نا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک تال کو تین سپیڈ میں گایا جس کو ہم لے کہتے ہیں ویلمبیت مدھے اور درود یعنی سلو میڈیم اور فاسٹ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ویلمبیت لیہ ہوتی ہے جس کو ہم سلو بیٹ بولتے ہیں وہ درود پت یا بڑے خیال کے ساتھ بجائی جاتی ہے اور جو مدھے لیہ ہوتی ہے جس کو ہم میڈیم بیٹ بولتے ہیں نہ ہی وہ بہت جدہ فاسٹ ہوتی ہے نہ ہی سلو ہوتی ہے وہ بھجن کے ساتھ گیت کے ساتھ یا انڈین کلاسیکل میں چھوٹے خیال کے ساتھ بجائی جاتی ہے اور جو فاسٹ لیہ ہوتی ہے جس کو ہم درودتے لیہ بولتے ہیں وہ گانے کی ڈیمانڈ کے اوپر اور انڈین کلاسیکل میوزک میں ترانے کے ساتھ بجائی جاتی ہے یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں اور میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک جو تال اور لیہ تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہے آپ اس کی ایک بار ضرور پریکٹس کریں 1 to 8 کاؤنٹنگ لے کے یا 1 to 4 لے کے کوئی بھی کاؤنٹنگ لے کے آپ اس کی ایک پریکٹس کریں اس کو سلو میں بول کے دیکھیں اس کو میڈیم میں پھر فاسٹ میں بول کے دیکھیں تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے جاتے ہوتے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ہمارا پیار ایسے ہی بنا رہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں دنیا